تو یہ ہے بیٹا آپ کے سامنے آج کے پیپر کی مارکز ڈسٹریبیوشن آف ڈیفرنٹ ٹاپکس بیو ٹیکنالوجی میں اگر آپ دیکھیں گے کل ملا کے آج ایکزامنر نے بیو ٹیکنالوجی میں گیارہ قوشنز پوچھے تھے ایسا بیٹا پہلی بار ہوا ہے نہیں تو بیو ٹیکنالوجی میں ہم دیکھتے تھے چار سے پانچ قوشنز آتے تھے پریویس ائرز میں اسی طرح بیٹا اگر آپ سیل بیولوجی میں جائیں گے یہاں پر تو بیٹا ایکزامنر نے اپنا پورا دل کھولا تھا سیل بیولوجی کے لیے اور فورٹین قوشنز پوچھے تھے جبکہ سیل بیولوجی میں جب ہم پریویس ائرز کے قوشنز دیکھتے ہیں تو کل ملا کے اس میں چھے یا سات قوشنز آتے تھے آج ایکزامنر فورٹین قوشنز تک گیا تھا جینیٹکس اینڈ ایویوشن میں چار قوشنز پوچھے گئے تھے کلاسکیشن آف اینیمل میں پانچ قوشنز پوچھے گئے تھے جبکہ بیٹا اس میں تین قوشنز پوچھے جاتے تھے سٹرکچرل آرگنیزیشن آف اینیمل میں تین قوشنز پوچھے گئے تھے رپروڈکشن آف اینیمل میں پانچ قوشنز فیزیولوجی آف اینیمل میں بیٹا گیارہ قوشنز جبکہ فیزیولوجی آف اینیمل میں پندرہ سے سولہ قوشنز پوچھے جاتے تھے ہر سال اس کے بعد بیٹا جو biology in human welfare ہے اس میں محض بیٹا تین questions پوچھے گئے تھے تو اس سے بیٹا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ایک question distribution تھی topic wise یہ کبھی بھی بیٹا change ہو سکتا ہے تو اس سے بیٹا آپ کو ایک نصیت ملتی ہے کہ کسی بھی topic کو آپ نظر انداز مت کرو عام طور بچے کیا کرتے ہیں وہ بیو technology پہ زیادہ دیان نہیں دیتے ہیں یا cell biology پہ زیادہ دیان نہیں دیتے ہیں مگر آج دیکھیں بیٹا محض بیو technology اور آپ کے cell biology میں examiner نے پچیس questions پوچھے تھے تو اسی لئے بیٹا یہ physics میں بھی ایسا ہی ہوا mechanics میں بھی اس سال بیٹا بارہ questions پوچھے گئے تھے نہیں تو بیٹا mechanics میں examiner عام طور تین یا چار یا پانچ questions پوچھتے تھے تو that means کہ بیٹا جو NEED 2021 کا paper آپ کے سامنے آیا تھا یہ بہت ساری mysteries لے کر آیا تھا کیوں؟ کیونکہ اس میں بیٹا جو marks distribution تھی chapter wise وہ بہت زیادہ change ہوئی especially zoology میں اور بیٹا physics expert کہتے ہیں کہ physics paper میں بھی chemistry میں بیٹا سو سو رہا برابر اور body میں بھی بیٹا جیادہ fluctuations نہیں رہی اب بیٹا میں آپ کو اس چیز سے روبرو کروانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو finishing touch میں جو questions zoology میں آپ کے ساتھ discuss کیے گئے تھے تو میں بیٹا یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سے questions discuss ہوئے تھے جو بیٹا question series سے directly آئے تھے تو دیکھیں بیٹا اگر ہم paper series p3 کا ذکر کریں گے اس میں ایک question تھا question 105 تو اگر ہم question 105 دیکھیں گے جو کل بیٹا یا جو paper series p3 میں آیا تھا تو اگر آپ دیکھیں گے یہ question بیٹا directly bio technology سے لیا گیا تھا جو میں نے discuss کیا تھا question number 8 میں اور وہاں پہ بیٹا option number 4 سے question لیا گیا تھا اس کے بعد اگر ہم اور آگے بڑھیں گے ایک question آئے تھا 114 اسی series میں ہے اور اس میں بیٹا ایک question جو تھا which are the following stage of meiosis involves division of centromere اور جب بیٹا آپ میری question series دیکھیں گے zoology پہ تو وہاں پر بیٹا جب آپ cell cycle دیکھیں گے cell cycle میں بیٹا question number 12 میں ہے option number 4 جب آپ دیکھیں گے تو ایک question آپ کو ملے گا وہاں پہ اس کے بعد بیٹا آگے بڑھیں گے question number 115 جو ہے یہ پی سی آر کے مطلق آیا تھا اگر آپ میری question series دیکھیں گے وہاں ٹیکنالوجی میں question number 17 جو diagram based question میں نے وہاں ڈالا تھا اس میں آپ کو بیٹا یہ ملے گا اس کے بعد آگے بڑھیں گے question number 118 جو تھا یہ بیٹا آیا تھا genetic drift کے مطلق اگر آپ میرا question series genetic and evolution میں دیکھیں گے وہاں پہ question number 31 آپ دیکھیں گے وہاں پر میں نے کہا تھا کہ جو genetic drift ہے اگر وہ earth quick ہے natural climatic کی وجہ سے آئے گا تو bottle link effect ہے اور اگر وہ migration کی وجہ سے آئے گا تو اس کو ہم founder effect کہتے ہیں یہ discuss ہوا ہے بیٹا question number 31 میں اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں گے question number 119 پہ سیدھے یہ question directly آیا تھا تو میں نے وہاں پہ بیٹا cell and cell organs میں question number 30 پہ match دیا تھا اور وہی پہ بیٹا یہ question آپ کا نکل کے آیا برابر ہو بہو اس کے بعد next question number 121 جو کل بیٹا جو آپ کے نید پیپر میں پوچھا گیا تھا during the purification process for recombination DNA technology addition of chilled ethanol precipitates out تو یہ بیٹا جب آپ bio technology کا جو میرا question series ہے وہاں پر دیکھو گے question number 16 وہاں پہ match the following پہ آپ کو ایک جگہ ملے گا DNA اور دوسری طرح سے ملے گا بیٹا chilled ethanol DNA precipitation اور دوسری طرح سے ملے گا chilled اتنال برابر بیٹا یہ ملے گا آپ کو اس کے بعد next question question number 138 اگر آپ بیٹا میرے bio technology کا جو question series بنائی تھی اس پہ question 12 study کرو گے یہ question بیٹا وہاں پہ آیا ہے مگر وہاں پر میں نے کیا کیا ہے وہاں پر میں نے question میں PBR322 کو hit کیا ہے TETR gene کو TETR gene کو میں نے بیٹا وہاں hit کیا ہے تو جب میں نے وہاں TETR gene کو hit کیا ہے مگر یہاں پر examiner نے بیٹا MR gene کو hit کیا ہے مگر concept کیا بیٹا same اس کے بعد اگر آپ آگے کیوں اور بڑھیں گے question number 139 جب آپ میرا series bio technology میں question number 32 دیکھو گے وہاں پر آپ کو ایک option میں بیٹا C دے یہ statement ملے گی اس کے بعد اگلا question جو ہم دیکھیں گے یہ question number 149 match the following جو نیت کے پیپر میں آیا تھا اس کے بعد بیٹا اگر اب آپ دیکھو گے cell cycle کا question number 1 اور question number 2 جو میں نے آپ کو بیٹا دیے تھے questions تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ چاہ یہ match اچھی طرح سے بیٹا آپ کر پاؤگے بہت اچھی طرح سے اس کے بعد next question جو یہاں پہ آپ کے screen پہ آ رہا ہے یہ question 150 اس series میں تو جب آپ بیٹا bird technology کا question number 28 دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ایک option میں اس کا answer ملے گا اس کے بعد next question کی اور جب ہم جائیں گے question number 152 یہ question بیٹا structural organization of animals سے لیا گیا تھا کاک روی سے question لیا گیا تھا اور اگر بیٹا structural organization of animals میں جو questions میں نے آپ کے ساتھ share کیے تھے اس finishing test series میں ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے question number 11 اور question number 13 سے directly بیٹا آپ کو ایک question ملے گا question number 13 سے آپ کو یہ شب بیٹا دو چیزیں ملے گی اور question number 11 سے آپ کو برابر یہ option ملے گا جو اس میں غلط تھا میں نے بھی وہاں لکھا ہے a ring of hepatic CK is present at the junction of mid gut and hind gut یہی examiner نے لکھا ہے نہیں تو یہ ہوتا ہے between the junction of fore gut and mid gut میں نے بھی برابر وہاں یہی لکھا ہے آپ دیکھنا بیٹا videos کو چک کرنا question series کو چک کرنا next question number 153 اگر بیٹا آپ میرے digestive system کی question series کو دیکھیں گے وہاں پر جاہاں question number 11 کو دیکھو گے option number 5 کو دیکھو گے statement میں وہاں پر بیٹا یہ statement ہے کہ intestinal juice is also called suckas and tricus تو یہ بیٹا وہاں سے آپ کو ملے گا یہ question next دیکھیں بیٹا question number 154 جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو تو یہ cell cycle سے میرے بیٹا question نکل کے آ رہا تھا اگر آپ cell cycle کا question number 9 دیکھیں گے جو آپ کے ساتھ share کیا گیا تھا وہاں پر آپ match the following دیکھیں اور match the following میں option E دیکھیں وہاں پر آپ کو دیکھیں گا کہ terminalization of کیاس میٹا match میں diakinis اس کے بعد next question question number 155 یہ question پوچھا گیا تھا breathing and exchange of gases سے اور جو questions finishing touch میں آپ کو دیئے گئے تھے دیکھنا بیٹا وہاں پر question number 8 وہاں پر میں نے ایک چار دیا ہے اور بازابطہ بیٹا وہاں پر آپ کو ملے گا کہ جو PO2 ہوتا ہے at LVolay وہ بیٹا شاباش 104 ہوتا ہے اور جو PCO2 ہوتا ہے at LVolay وہ 40 ہوتا ہے برابر بیٹا وہاں ملے گا میں نے مہاں لکھا تھا A اور B identify کرو اس کے بعد next question number 156 اگر آپ بیٹا میرا question series animal kingdom میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو بیٹا ملے گا question number 20 اور question number 22 تو اس سے بیٹا آپ کا image the following solve ہوگا اس کے بعد next question جو بیٹا آپ دیکھیں گے question number 157 اگر آپ bird technology کا بیٹا question number 17 میرا دیکھیں گے اس میں بیٹا آپ کو ایک diagram ملے گی اسی میں بیٹا آپ کو اس کا answer بھی ملے گا اس کے بعد next question یہ بیٹا question number 160 جو ہے یہ بیٹا actually locomotion and movement سے examiner نہیں نکالا تھا یہ question اور جب آپ میرے questions دیکھیں گے locomotion and movement میں question 14 وہاں پر match the following ہے بیٹا وہاں ملے گا میں نے لکھا تھا myasthenia gravis ایک chronic autoimmune disease ہے جو smooth muscles کو بیٹا effect کرتی ہے actually میں نے وہ statement غلط کی تھی میں نے smooth muscles لکھا تھا actually یہ کس کی بیٹا diseases skeletal muscles کی next question question number 161 regarding بیٹا blood group سے question آیا تھا جب آپ میرا بیٹا question series دیکھیں گے body fluids اور circulation میں question number 3 میں تو table میں بیٹا آپ کو اس question کا جواب ملے گا next اس کے با بیٹا اگر آپ question number 162 دیکھو گے یہ میں نے بیٹا cell cycle میں question number 1 میں اچھی طرح سے discuss کیا تھا option 2 میں میں نے discuss کیا تھا میں نے کہا تھا during in s phase 2c becomes 4c dna content double ہوتا ہے مر chromosome number کیا رہتا ہے same تو میں نے کہا تھا اگر ایسا question آئے گا کہ اگر آپ کا excel ہے وہ g1 phase میں ہے اب وہ g2 s phase میں چلا جاتا ہے بولیے chromozone number کیا رہے گا chromozone number ہمیشہ same رہتا ہے اس لئے بیٹا آپ دیکھئے گا یہاں chromozone number کتھا رہتا تھا 8 اور یہاں پر بھی answer 8 یہ میں نے بولا تھا اور وہاں لکھا بھی گیا ہے option 2 2 c becomes 4c dna content doubles but chromozone number remains same next question 163 question یہ بیٹا out of textbook کے question تھا مگر اگر آپ میرا question بیٹا 17 دیکھیں گے اس کا video بیٹا دیکھیں گے ہمار reproduction میں تو وہاں پر میں نے بیٹا جب fertilization discuss کی تھی میں نے کہا تھا کی جو zona palisoda ہوتا اس پہ fertilization receptors ہوتے ہیں اور جو sperm کا head ہوتا اس میں anti fertilizing receptors ہوتے ہیں اور جب یہ fertilize receptors ایک دوسرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں تو compatibility reaction ہوتی ہے جس کے species species specific fertilization ہوتی ہے تو بیٹا اس لئے اس cancer zona palisoda ہے یہاں پہ next اگر آپ question number 165 کو دیکھو گے جو neat میں آیا تھا اس series میں تو جب آپ biomolecules کے questions دیکھیں گے جو میں نے آپ کے ساتھ share کیے تھے question number 12 آپ match جو تھا تو آپ خود بخود آئے گا اس کے بعد آپ here incorrect peer لانا تھا تو یہ دیکھ سکتے آپ question number 12 پہ یہ بیٹا میں لائے next question question 166 جب بیٹا میں biology and human welfare میں AIDS کو discuss کیا تھا اور AIDS بیٹا ایک study ہے sexual transmitted disease ہے یا sexual transmitted infection ہے یا venereal disease ہے وہاں پر میں نے بولا تھا کہ AIDS کیسے کیسے transmit ہوتی ہے لکھا بھی ہے وہاں cell and cell organs میں question 13 کو چک کیجئے برابر بیٹا HIV question آپ کو ملے گا next question number 169 گھر سے دیکھے گا بیٹا question number 169 ہے یہ biotechnology میں جو میں questions آپ کے ساتھ share کیے تھے تو آپ دیکھیں گے 22 اور 25 جو ہے ان کو مل جل کے جب آپ لیں گا next question number 172 یہ question بیٹا آپ animal kingdom میں دیکھیں گے question number 38 وہاں دیکھئے میں نے وہاں لکھا pneumatic bones اور اس کے بعد جب میں options دے رہا ہوں وہاں پہ میں بہت سارے birds دے تھے اور ایک bird کا بھی نام میں لیا تھا نیوفیران تو یہ آپ کا نیوفیران 173 question بیٹا نیٹ میں آیا تھا تو آپ دیکھے گا یہاں animal kingdom کا question number 9 question number 12 اور question 23 جب آپ study کریں گے کیونکہ اس پہ بہت سارے یہاں پر پیراز کو لیا تھا تو اس لیے بیٹا یہاں پہ question number 9 question number 23 سے یہ سارے options نکل کے آئیں اگر آپ میرا questions دیکھیں گے humer production میں question number 25 question number 26 question 27 جو exclusively contraceptives کے بارے questions بنائے گئے تھے تو آپ سارے options یا سارے questions اس میں نکل کے آئے گا next یہ question number 75 آپ 175 آپ کو digestive system میں ملے گا وہاں پہ question number 8 دیکھ match the following دیکھے گا اور match the following میں بیٹا میں ایک جگہ سے لکھا ہے اور دوسری طرح سے بیٹا hepato panic riatic duck کا ذکر آیا ہے تو چلیے next 181 181 question بھی بیٹا contrast ab tues پہ ہی تھا تو جب آپ human reproduction دیکھیں گے question 26 کو دیکھیں match the following دیکھیں گے اور وہاں پر بیٹا c option میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا next question number 182 centriole undergoes duplication یہ discuss cell cycle question number 185 جب بیٹا question number 185 یہ replicated form question c there be feeding and exchange of gas question number 11 c replicated form question question लाए گیا उसके बाद question number 187 को अगर हम देखे बिटा humor production में question 22 का video देखो गे वहाँ पर ये question पूरी तरसे discuss हो चुका है next question 190 question 190 जब आप locomotion और moments के questions देखे गे और question 5 में बिटा लग लग बग ये question भी replicated पॉर में आया है लग बग 90% उसके बाद question 191 question 191 में जब आप देखोगे locomotion और moments में question 8 option 4 question 9 option 3 question 12 option 1 question 13 option 1 तो आपको ये सारे बेटा चाट अच्छी तरह से वहाँ से निकल के आएगा next ये question 192 जो है ये out of textbook question था मगर मैंने इसको अपनी question series में लाया था अगर आप breathing and exchange of gases देखेंगे वहाँ पे question 14 देखेंगे option 5 देखेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा mountain sickness देख ले ना इसके बाद बेटा next question question number 195 ये question आपको मिलेगा biology in human welfare question 3 में जहांपर मैंने अभी येसिस और नहुनिया लाए है और question number 8 में आपको ringworm के बारे में पता चलेगा और question number 9 में आपको question आप कर पाओगे उसके बाद question number 196 ये question जो है ये बेटा आपको biomolecules के question number 6 से मिलेगा और इतिफाक ये है मैंने भी वहां लिखा है कि 20 carbon atoms जो आप वहां देख सकते है ठीक है वहां पर question number 198 question number 198 को अगर आप देखेंगे question जब मैंने humor reproduction question number 4 discussion question number मुझे यहां पर question नहीं लिखा है मैंने question होगा वहां पर मैंने relaxing के बार मैं कहा है और वहां पर वीडियो मिल कियत है किसकी over his next question question number 200 जब आप इस question को देखेंगे जब आप मेरा question series देखोगे structural organization of animals तो structural organization of animals मैं जब आप question number 4 देखेंगे तो वहां पर आपको इस question का जवाब बेगा तो मगर objective books पे जब आप study करोगे वहां पे 3 से 4000 5000 objectives होते हैं तो यहां पर हमने जौल जी मैं आपको खाली साड़े 300 objectives दिये थे और 300 objectives मैं 46 या 43 questions निकल के आना एक बहुत ना कहीं तो आपको इसको शाबाशी देनी पड़ेगी तो बेटा यह तो था मेरा zoology पार्ट